بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علم السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ اللہ کے کرم اور فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو عید کی مبارک دوں گی آپ کو عید مبارک اور یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ نے اپنے پیارے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی بہت پسند ہے تو پیارے بچوں آج ہم آپ کے پانچویں جماعت کے نصاب کی پہلی نظم کرنے جا رہی ہیں اور اس نظم کا نام ہے سب تعریف ہے اللہ کی اور اس کو کسی شاعر نے نہیں بلکہ شاعرہ نے لکھا ہے اور ان شاعرہ کا نام ہے فہمیدہ ریاض پیارے بچوں یہ بہت پیاری نظم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ ذرا مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جاندار چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور بے جان چیزیں انسان خود بناتا ہے خود تقلی کرتا ہے اس میں ایک بلی کی مثال آپ کو دی گئی ہے یعنی ایک اصلی بلی اور ایک نکلی بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے اصلی بلی کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور نکلی بلی جو کہ بے جان ہے جو کہ جس کے پاس اپنی مرضی نہیں ہے کوئی اس کو چلنے پھرنے بولنے پر اختیار نہیں ہے وہ انسان نے بنائی ہوتی ہے پیارے بچوں سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر ایک نکالیں اب میں اس نظم کو پڑھوں گی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی آپ وہ معنی پینسل سے اپنی کتاب میں درج کر لیں یعنی کہ پہلے آپ اس لفظ کے نیچے لائن کھینچیں اور اس کے اوپر پینسل سے معنی لکھ لیں جی میں نظم پڑھ رہی ہوں نظم ہے سب تعریف ہے اللہ کی مٹی کی ایک پیاری پیاری بلی لائے ابباجان نیلی نیلی اس کی آنکھیں بھورے بھورے اس کے کان بھورے بھورے کو انڈرلائن کیجئے اور اس کے اوپر معنی لکھئے براؤن یا نسواری دم بھی لہراتی تھی اس کی اور گردن بھی ہلتی تھی سجی ہوئی تھی میز پہ لیکن بلکل اصلی لگتی تھی پھر پڑھوز کی بلی آئی اور کونے میں بیٹ گئی میں نے بہت پکارا اس کو اس نے پرواز ذرا نہ کی پرواز ذرا نہ کی کیوں انڈرلائن کریں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھیان نہ دیا غور سے مجھ کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی تب میں نے حیرت سے سوچا سب تعریف ہے اللہ کی حیرت کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی سے آپ اس کو انڈرلائن کریں اور معنی لکھیں جس نے چھوٹی سی بلی کو اس کی اپنی مرضی دی میں چاہوں تو یہ نہ چلے گی گردن نہیں ہلائے گی مرضی کو آپ انڈرلائن کریں اور اس کے اوپر اس کا معنی لکھیں اختیار میں اس کے پیچھے بھاگوں تو پیڑ پہ چڑھ جائے گی اسے بنایا ہے اللہ نے یہ خود کرتی ہے سب کام سب تعریف ہے اللہ کی سب سے برتر جس کا نام اب آپ پہلے پیڑ کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی ہے درخت اور اس کے بعد آپ آخری مصرے میں جو لفظ ہے برتر اس کو انڈرلائن کیجئے اور اس کا معنی ہے انچا آلہ پیارے بچوں اب میں نظم کی آسان الفاظ میں وضاحت کروں گی تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں تو بچوں اس نظم میں شائرہ لکھتی ہیں کہ میرے اباجان مٹی کی بنی ہوئی پیاری بلی لائی جس کی آنکھیں نیلی اور کان نسواری رنگ کے تھیں اس کی دم اور گردن بھی ہلتی تھی اور میز پر سجی ہوئی ایسے لگتی تھی جیسے کہ بالکل اصلی بلی ہو پھر میرے ہمسائیوں کی اصلی بلی آ کر کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی میں نے اسے بہت بلایا لیکن اس نے میرے بلانے پر دھیان نہ دیا بس مجھے غور سے دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی اس وقت میں نے حیرانگی سے سوچا کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی تعریف ہے جو چھوٹی سی بلی کو حرکت کرنے کا اختیار ملا ہے اگر میں کسی نقلی بلی کے لیے چاہوں کہ وہ اپنی مرضی سے چلے اور حرکت کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے اصلی بلی کو اگر میں پکڑنے کی کوشش کروں تو وہ درخت پر چڑ جاتی ہے چونکہ اسی اللہ نے بنایا ہے اس لیے یہ اپنے سارے کام خود کرتی ہے ساری تعریف صرف اور صرف اللہ کی ہے جس کا نام سب سے عالی ہے پیارے بچو امید ہے کہ آپ کو ساری نظم اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور اب اس سے متلکہ جوابات دینے میں آپ کو آسانی ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کوپی اور پینسل نکالنی ہے اور اپنے سامنے رکھ لینے ہیں چی پیارے بچو اب اس نظم کے تین الفاظ مہینی آپ کو میں دے رہی ہوں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور جب میں زون کلاس میں آوں گی تو میں آپ سے ان الفاظ کے مہینی جو ہیں وہ سنوں گی تو یہ جو ہیں آپ کی جو ورکشٹ میں بھیجوں گی دھرائی ورکشٹ اس کو کرنے میں بھی آپ کو آپ کی مدد کریں گے تو پہلا لفظ ہے مرضی اور اس کا معنی ہے اختیار دوسرا ہے پیڑ جس کا معنی ہے درخت اور تیسرا ہے برتر یعنی آلہ جی بچو اب دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ آپ سوالات کے جوابات دیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی الفاظ میں دینے ہوتے ہیں تو پہلا سوال ہے کہ کھلونا بلی اصلی بلی سے کس طرح مختلف ہے تو آپ سوچ کر بتائیں مجھے کہ کیا کس طرح مختلف ہے چی بلکل اس کا جواب یہ بنے گا کہ کھلونا بلی اپنی مرضی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے انسان نے بنایا ہے جبکہ اصلی بلی اپنی مرضی سے چل پھر سکتی ہے اپنی مرضی سے بول سکتی ہے اپنی مرضی کر سکتی ہے کیونکہ اسے اللہ تعالی نے بنایا ہے تو بچو اگلا سوال تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ وہ کچھ یوں ہے کہ نیچے دیئے گے نامکمل سوالات کو جوابات کی مدد سے آپ نے مکمل کرنا ہے آگے تو آپ کے پاس سوال لکھا آتا تھا اور آپ اس کا جواب لکھتے تھے لیکن اس سوال میں جواب لکھا ہوا ہوگا اور آپ نے جواب کی مدد سے سوال کو مکمل کرنا ہے مثال کے طور پر پہلا سوال ہے کہ ابباجان ڈیش سوال یا نشان اور اس کا جواب یوں ہے کہ ایک مٹی کی بلی تو کیا سوال بنے گا جی سوال بنے گا کہ ابباجان کیا لائے دوسرا سوال ہے کہ پڑوس کی بلی ڈیش سوال یا نشان اور اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ غور سے مجھے دیکھا اور باہر چلی گئی تو مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال بن رہے جی بالکل ٹھیک یہ سوال بنے گا کہ پڑوس کی بلی نے کیا کیا اب اکلا سوال ہے کہ اگر میں ڈیش سوال یا نشان اور اس کا جواب ہے پیڑ پر چڑ جائے گی تو بچو آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں اس کا سوال بنے گا کہ اگر میں اسے پکڑوں تو وہ کیا کرے گی ٹھیک ہے اب آخری سوال ہے کہ بلی کو ڈیش سوال یا نشان اور اس کا جواب ہے اللہ نے یہ تو بہت آسان ہے فوراں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے جواب ہے تو اس کا سوال بنتا ہے کہ بلی کو کس نے بنایا ٹھیک ہے بچو آپ نے اس طرح سے سوالات کے جوابات مجھے فرکشیڈ میں دینے ہیں اور ان کو زبانی بھی ذہن نشین کرنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچو آپ سب بہت اچھے بچے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور دل لگا کر پڑھیں گے میں آپ کے کام کا انتظار کروں گی تاکہ اسے چیک کر کے واپس کر سکوں تو امید ہے کہ آپ وقت پر پڑھیں گے وقت پر کام کریں گے اور وقت پر آپ اپنا کام جو ہے وہ سبمٹ کروائیں گے اور تاکہ مجھے بھی پریشانی نہ ہو اور آپ کا بھی کام جو ہے وہ وقت پر چیک ہو جائے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں دون کلاس میں آؤں گی تو یہ سارے سوالات کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ